بسم اللہ الرحمن 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 ہیں اس کے لیوز آپ کو کیمرے میں شو ہو رہے ہوں گے اس پلانٹ کو کہتے ہیں جی منی پلانٹ منی پلانٹ کی کافی ورائٹیز ہیں لیکن سمپل والی جو ورائٹی ہے وہ آپ کے سامنے پلیس کی گئی ہے منی پلانٹ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ پرانے زبانے میں جب لوگ منی پلانٹ اپنے پاس رکھتے تھے تو ان کا ایک خیال تھا ایک سوچ تھی کہ یہ پلانٹ رکھنے سے گھر میں جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں گھر میں برکت ہوتی ہے لہٰذا یہ سب انسانی باتیں ہیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں ان کا نیچر سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ایک خوبصورت پلانٹ ہے تو وہیں سے اس کا نام جو ہے وہ منی پلانٹ چلتا رہا ہے اور آج بھی اس کا نام منی پلانٹ چلتا رہا ہے آپ کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی نرسی سے آپ کو سیمپلی اویلیبل ہو جائے گا کہ منی پلانٹ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس کے سیزن کی اس کا گروہ سیزن کون سا ہے اور اس کا ریس سیزن کون سا ہے تو گرمی کے سیزن میں جب ٹیمپریچر زیادہ ہائی نہ ہو means کہ بہار کے سیزن میں اس کا گروہنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ سے اس کے نیو نیو لیوز اور نیو نیو شوٹ جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں اور جیسے ہی برسات کا سیزن آتا ہے تو اس کی گروہ جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے اور سردی کے سیزن میں جو ہے اس کی گروہ جو ہے وہ رک جاتی ہے اور اس کا ریس پیریٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سردی کے سیزن میں اس کے پتے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ڈرائے ہو کے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی برانچیں جو ہے وہ بیزیبل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ سردی کا سیزن ہے مارا سٹارٹ ہو گیا ہے اور سردی کے سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ کا ریس سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ پلانٹ ریس میں چلے جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے پندرہ فیب کے بعد اور مارچbear کے سٹارٹ سے پلانٹ ذھی نیو نیو گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پلانٹ جو ہے وہ اچھے سے گروہ اپنی سٹارٹ کر دیتا ہے اور دوبارہ سے اپنی گروہ جو ہے وہ بڑھانے لگتا ہے تو ہمیں جو ہے یہ ڈیر سے دو ماہ بیٹ کرنا پڑتا ہے اور جب ہم بیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا پلانٹ جو ہے دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے جیسے وہ اچھے سے گروہ کر رہا تھا تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ وارٹرنگ کے اوپر کہ ہمیں اسے کتنا پانی دینا چاہیے منی پلانٹ جو ہے وہ زیادہ وارٹر لور ہے مینز کے آپ نے گرمیوں کے سیزن میں اس کو اچھے سے پانی دینا ہے آپ نے جب جب اس کا اوپر والا سرفس ایریہ ڈرائے ہو پوٹ کا آپ نے تب تب اس کو پانی دینا ہے اور سردی کے سیزن میں آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا کیوں تو آپ اس کی کوئی بھی نیو جو شوٹ ہے سچ ایز یہ والی شوٹ جو ہے وہ اس کی نیو شوٹ ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی نوڈ ایریا دیکھ کے مینز کے اس کا یہ والا نوڈ ایریا ہے تو آپ اس کا یہ والا نوڈ ایریا دیکھ کے تو آپ یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس چھے سے ساتھ انچ کی کٹنگ آ جائے گی اور آپ جو ہے اس کو دو طرح سے لگا سکتے ہیں آپ اس کو مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں آپ نے کافی جگہ دیکھا ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سا پلانٹس کے بارے پتا ہے اور آپ نے منی پلانٹ پہلے رکھا ہوا تو آپ کو پتا ہوگا کہ منی پلانٹ کی گروہ جو ہے وہ پانی میں بھی ہوتی ہے تو آپ اپنا پلانٹ جو ہے وہ سمپل پانی میں بھی پلیس کر سکتے ہیں اس کی گروہ جو ہے وہ ہوتی رہے گی ٹائم ٹو ٹائم لیکن پانی میں اس کی گروہ جو ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے کہ مارا پلانٹ جو ہے وہ گل نہ جائے تو مٹی میں اس کی گروہ جو ہے وہ کافی اچھے سے چلتی رہتی ہے اور کٹنگ کے لیے آپ پانی میں لگا سکتے ہیں جب اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کو مٹی میں شفٹ کر دیں تو یہ ہے اس کا پروپاگیشن میتھڈ یہ بہت ہی آسانی سے پروپاگیٹ ہو جاتا ہے آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کو پروپاگیٹ کر کے گھر میں ہی کافی زیادہ اپنے پلانٹس بنا سکتے ہیں اس کی فیڈر روٹس بھی جنریٹ ہو جاتی ہیں اس کی ایریل روٹس جو ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایک روٹ کی شکل اختیار کر لے گی اور کچھ اس طرح سے یہ بن جائے گی اور جیسے ہی یہ تھوڑی اور لمبی ہو جائے گی تو یہ زمین کے ساتھ جب ٹیچ ہوگی تو آگے سے فیڈر روٹس کی شکل لے لے گی اور پلانٹ کو فیڈ کروائے گی تو اسی طرح سے جگہ جگہ سے اپنی فیڈر روٹس بھی جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے اور اپنی انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتا رہتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منی پلانٹ کیا ہے اس کی گروت سیزن کونسا ہے اس کا ریس سیزن کونسا ہے اور اسے ہم پروپاگیٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی گھر میں بلکل آسان میتھر کے ساتھ آپ اس کے اندر کوئی بھی سٹک یا کوئی بھی یہ کوکونٹ کی سٹک ہوتی ہے یہ اگر آپ کے باس پر آویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اس کے اندر سیمپل سٹک بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ پلانٹ کا کوئی تنا کوئی ڈیڈ پلانٹ وہ بھی آپ اس کے اندر پلیس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ سیدھا اپورد گروت کرے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے اگر تو وہ ریفلی گروت کرے گا تو وہ میں بھی دیکھنے میں مزید خوبصورت لگے نہیں تو وہ زیادہ خوبصورت نہیں لگتا آپ کا پلانٹ سٹریٹ گروت کرے تو ہی آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو کچھ پلانٹ دکھاتا ہوں یہ تو جنرل سمجھانے کے لیے ایک پلانٹ رکھا تھا میں نے سائیڈ پر پیچھے تو اب میں آپ کو کچھ پلانٹ دکھاتا ہوں جن کی گروت اچھے سے چل رہی ہے تو آئیں ان کی طرف چلتے ہیں جو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پلانٹ ہے جن کی گروت کافی اچھے چل رہی ہے یہ سیل بیس کے لیے پڑے ہوئے ہیں فرنٹ پہ ہی تو وہ پلانٹ جو ہے وہ میں نے پیچھے رکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکوں اور وہ اتنا کوئی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ سیل ہو سکے تو آپ کو میں اس کی کچھ کٹنگز بھی دکھاتا ہوں کٹنگز جو لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پلانٹ کی گھٹنگز لگائی ہیں ان کی گروت تو سٹارٹ ہو گئے لیکن سردی کی سیزن کی وجہ سے ان کے لیوز جو ہیں وہ بلکل ہی ڈیڈ ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی ایسی ہی اچھی اور انفرمیٹیب بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بھی پریس کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ